السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو تائدار کعنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے دین کے بعد پھیل چکی ہے عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلام کا چرچہ ہے رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا جا چکا ہے عام لوگوں کے ساتھ قابل کے رواسابی گروہ درگروہ توحید کی دعوت پر لبائی کہتے ہوئے مدینہ وارد ہو رہے ہیں زیادہ تر اطاعت کا اقرار کر کے اور مسلمان ہو کر آ رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی بالا دستی اور حقانیت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں انہی لوگوں میں عرب کا ایک بڑا رئیس عامر بن طفیل بھی مدینہ میں آتا ہے اس کی قوم نے روز بھروز اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر اس سے کہا تھا عامر لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو بہتر ہے عامر نے جو ایک متکبر اور بالا دستردار تھا جواب دیا کہ واللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک عرب مجھے اپنا بادشاہ تسلیم نہ کر لیں اور میرے نقشے قدم پر نہ چلنے لگیں پھر میں قریش کے اس جوان کی پیروی کیسے کر سکتا ہوں پھر جب عامر بن طفیل نے اسلام کی تمقونیت اور اسلام کا جاہو جلال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا میلان دیکھا تو اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چند ساتھنیوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو مدینہ منورہ روانہ ہو گیا مدینہ پہنچ کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہا محمد میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے افراد سے محتاط رہا کرتے تھے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم حتی کہ آپ اللہ واحد پر ایمان لے آئے اس نے پھر وہی مطالبہ کیا محمد میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں آپ نے پھر انکار کر دیا وہ یہی کہتا رہا محمد میرے ساتھ چلیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آخر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبیص اور شیطان کے ساتھ ہو لیے آمیر نے جلدی سے اپنے ایک ساتھی عربت کو اپنی طرف کھینچا اس کے ساتھ مل کر آمیر نے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا آمیر نے عربت سے کہا کہ میں محمد کو اپنی طرف مشغول رکھوں گا تو موقع پا کر تلوار کا وار کر دینا عربت تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے مستعد یعنی بالکل تیار ہو گیا تھا پھر وہ دونوں یعنی عربت اور وہ لعین آمیر دیوار کے ساتھ علیہدگی میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمیر سے بات چیت کرنے ان کے پاس آئے عربت کا ہاتھ با دستور تلوار کے دستے پر تھا وہ جب بھی تلوار سونتنا چاہتا اس کا ہاتھ شل ہونے لگتا آخر تک وہ تلوار میان سے نہ نکال سکا ادھر عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش میں تھا اور عربت کو دیکھ رہا تھا جو جامد اور بے بس کھڑا تھا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مڑ کر عربت کو دیکھا اور آپ نے پھر عامر سے فرمایا عامر اسلام قبول کر لیجئے اس نے کہا محمد میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جواب دیا کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے اور آپ پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں عامر بولا میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھے اپنے بعد بادشاہ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ عامر سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو بعد میں پورا نہ ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے صاف صاف اور جرت مندانہ جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ یا آپ کی قوم کو سرداری نہیں ملے گی عامر نے اپنے مطالبے میں قطرے تخفیف کرتے ہوئے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں اہلِ بادیہ یعنی گاؤں والے لوگوں کا بادشاہ ہو جاتا ہوں اور آپ اہلِ شہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی صاف اور کورا جواب تھا کہ نہیں اس پر جوشِ غزب سے عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا محمد اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارے اس شہر کو برقرفتار گھوڑوں اور نوجوان جنگ جوہوں سے بھر دوں گا میں یہاں کی ہر خجور سے ایک گھوڑا باندوں گا اور غطفان کے ایک ہزار بھورے گھوڑوں اور اتنی ہی بھوری گھوڑیوں کے ہمرا تم پر حملہ آور ہوں گا یہ کہہ کر وہ غصے میں بیج و تاب کھاتا اور دھمکیا دیتا ہوا مسجد سے نکل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتا دیکھتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نصر دڑائی اور دعا کی اے اللہ آمیر کے متعلق مجھے بے فکر کر دے اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب فرما آمیر اپنے ساتھیوں کے ہمرا مدینہ سے نکل کر اپنی قوم کے دیار کی طرف روانہ ہوا اس کا مسمم ارادہ تھا کہ اپنے علاقے میں پہنچ کر ایک زبردست لشکر تیار کرے گا اور مدینہ طعبہ پر چڑھائی کر دے گا مگر اللہ کی شان اللہ اللہ دیکھیں اللہ کی شان کے راستے میں آرام کی غرص سے آمیر سلولیہ نامی ایک عورت کے خیمے میں ٹھہرا جو اس کی قوم سے تعلق رکھتی تھی وہ ایک فائشہ عورت تھی جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اس کے ہاں ٹھہرنے والے شخص کو بھی لوگ فاسق اور فاجر گردانتے تھے آمیر کو سفر کی تھکان اتارنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ملی تھی اس لیے وہ مجبوراً سلولیہ نامی وہ جو فائشہ عورت تھی اس کے ہاں جا اترا اور اس کے خیمے میں پڑھ کر سو گیا اسی اسنا میں آمیر کی گردن پر ایک گلٹی نکل آئی ایسی گلٹی عموماً اونٹ کی گردن پر زہر ہوتی ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیتی ہے گلٹی دیکھ کر آمیر گھبرایا اور بے حد پریشان ہو گیا آمیر ورموارے مقام کو چھوتا اور کہتا اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت یعنی نہ موت عزت کی ہے اور نہ جائے موت کی کوئی قدر و منزلت آمیر کی دیرانہ تمنا تھی کہ وہ میدان جنگ میں سور ماؤں کی تلواروں سے قتل ہوتا مگر یہ کیا وہ ایک فائشہ کے گھر میں جانوروں کے بیماری سے مر رہا تھا اس کے نزدیک یہ بڑی زلت امیز موت تھی وہ چیخ پکار کرنے لگا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرا گھوڑا لاؤ گھوڑا حاضر کیا گیا وہ ایک ہی جسمیں گھوڑے پر سوار ہو گیا نیسہ ہاتھ میں تھاما گھوڑا ایدھر ایدھر گھومنے لگا اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور درد کی شدت سے چلا رہا تھا یعنی وہ ایسے کہہ رہا تھا کہ اونٹ کی گلٹی جیسی ایک گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت اس کا گھوڑا چکراتا رہا موت نے آمیر کو مزید محلت نہ دی اور وہ گھوڑے پر بیٹھا جہنم واصل ہوا آمیر کے ساتھیوں نے اس کی لاش وہی چھوڑی اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے قوم کی آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے آگے بڑھ کر اربد سے پوچھا اربد پیچھے کیا خبر ہے اس نے جواب دیا خبر کیا ہوتی محمد نے ہمیں کسی شیع کی بندگی کرنے کی دعوت دی ہے کاش وہ اس وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہم تیر مار کر اسے قتل کر ڈالتے یہ بات کہنے کے بعد ایک یا دو دن بعد اربد اپنا ایک اونٹ لے کر روانہ ہوا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس نے ان دونوں کو بھسم کر ڈالا اللہ اکبر اس لیے کہہتا ہے اللہ کے انبیاء کو کبھی منہ تنگ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حفاظت خود کرتا ہے اولیاء کی کوئی بیجلی کر دے تو اللہ اس سے بدلہ لے لیتا ہے اور یہ تو اللہ کی نبی تھے اور وہ بھی لاتا ہے دوستو اسی طرح مہارخین نے ایک اور واقع ذکر کیا ہے کہ اسمہ بنت مروان بنی عمیر بن زید کے خاندان سے تھی وہ یزید بن زید بن حصر الختیمی کی بیوی تھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا اور تکلیف دیا کرتی تھی اسلام میں عیب نکالتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اُبھارا اور اُبسایا کرتی تھی عمیر بن عدی الختمی جن کی آنکھیں اس قدر کمزور تھی کہ جہاد میں نہیں جا سکتے تھے ان کو جب اس عورت کی باتوں اور اشتعال انگیزی کا علم ہوا تو کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نظر مانتا ہوں کہ اگر تُو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو با خیر و آفیت مدینہ منورہ لٹا دیا تو میں اسے ضرور قتل کر دوں گا یعنی اس عورت کو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدر میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے تشریف لائے تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کے وقت اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے تو اس کے اردگرد اس کے بچے سوئے ہوئے تھے ایک بچہ اس کے سینے پر تھا جسے وہ دودھ پھلا رہی تھی عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس عورت کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ یہ عورت اپنے بچے کو دودھ پھلا رہی ہے عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو اس سے الگ کر دیا پھر اپنی تلوار کو اس کے سینے پر رکھ کر اس زور سے دبایا کہ وہ تلوار اس کی پوشت سے پار ہو گئے پھر نماز فجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف دیکھ کر فرمایا کیا تم نے بنت مروان کو قتل کیا ہے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے ذرا سا ڈر لگا کہ کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف تو قتل نہیں کیا کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس معاملے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز واجب ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بکرییاں اس میں سینگوں سے نہ ٹکرائیں پس یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ سنا گیا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اردگر دیکھا تو فرمایا تم ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی مدد کی ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ تو ہم سے بازی لے گیا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نبینا نہ کہو یہ تو بینہ ہے اللہ دوستو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مشرقین میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دشمن کی خبر کون لے گا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بدبخت انسان کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا سامان حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو دے دیا دوستو آپ تاریخ کی آحادیث کی کتابیں اٹھا لیں کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غستاخ ہے چاہ جو بھی ہے اسے معافی نہیں ملی یا تو اسے مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا ہے یا پھر اللہ تعالی کا آسمانی عذاب اس پر آیا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی انبیاء کی غستاخی کرے اور وہ زندہ رہ جائے یا تو اس خناس پر اللہ تعالی کا عذاب درکت اترتا ہے یا پھر اللہ تعالی اسے مسلمانوں کے ہاتھوں کسی مرد مجاہد کسی اپنے محبوب بندوں کے بندے کے ہاتھوں اسے قتل کروا ڈالتے ہیں اس لئے دوستو انبیاء کی عظمت اور ان کی نموس کے لئے ہر وقت تیار رہے ہر وقت تیار رہے اگر جان کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو انبیاء کی خاطر وہ بھی پیش کریں تو اسے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکریب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو اتبانہ نہ بولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے دوستو ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر